ملتان پولیس نے وائل ٹینکر کے عملے کو اغواہ اور تیل چوری کرنے کے الزام میں سابق رکھنے قومی اسمبلی جمشید دستی کو گرفتار کر لیا ہے شہادت حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے جی شہادت جی بالکل سابق رکھنے قومی اسمبلی ہے جمشید دستی جو مظفرگرد سے سابق امینے ہیں انہیں اپنے جو خلاف ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اس سلسلے میں زمانت کے سلسلے میں ہائی کورڈ ملتان آ رہے تھے یہ ہائی کورڈ کے قریب سے ایک کینڈ کے علاقے میں جمشید دستی کو گرفتار کر لیا گیا اور جو گرفتار کرنے والی جو پولیس تھی وہ مظفرگرد سے اس کا پیچھا کر رہی تھی جمشید دستی جیسے ہی ہائی کورڈ کے قریب پہنچے ہیں تو پولیس نے ان کو دھر لیا اور انہیں اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئے ہیں بہتر ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 23 دسمبر کو تھانا کوریشی زلہ مظفرگرد میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں آئیل ٹینکر کے حملے کو اغوا اور تیل چوری کا یہ مقدمہ تھا اب اس وقت پہ یہ آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا جن میں سے جمشید دستی سمیت پانچ افراد گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ باقی جو افراد ہیں ان کے خلاف گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں بہت شکریہ شہدت سے